اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیمیز بابر غلاب اور آئیم یور بائیولوجی ٹیچر آف گریڈ نائنٹ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر فائیف کا جو انٹرڈکشن ہے اور سیل سائیکل کا جو انٹرڈکشن ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹنز کو ایکسپلین کریں گے جو کہ ایگزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے بھی ایمپورٹنٹ ہے تو ان ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ایگزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز اور short questions کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی explain کروں گا کہ MCQs کو solve کرتے وقت کن پوائنٹس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ہم آج اس topic سے related MCQs اور short questions کو دیکھیں گے وہ ہے ہمارے پاس introduction to the cell cycle جو ہمارا chapter number 5 ہے اس میں ہم introduction اور جو cell cycle کا introduction ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے related کچھ important MCQs جو ہیں ان کو اب solve کرتے ہیں chapter number ہے ہمارا 5 اور lecture number ہے ہمارا 5.14 اب سب سے پہلا جو ہمارے پاس MCQ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو statement ہے وہ ہے the major phases of cell cycle are جو cell cycle ہے اس میں کتنی phases ہیں کون سے والی major phases اب majorly ہم جب cell cycle کو explain کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو phases ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں interface کی اور دوسری ہم کہتے ہیں m phase m phase کو ہم mitotic phase بھی کہتے ہیں سٹوڈنس ان دونوں phases کے بارے میں ہم اپنے lecture number 5.1 میں explain کر چکے ہیں پھر بھی اس کو briefly دیکھتے ہیں interface جو ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ cell اپنے آپ کو divide کرنے کے لیے prepare کر رہا ہوتا ہے جبکہ جو m phase ہے اس کو ہم division phase بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں cell جو ہے وہ divide کرتا ہے اب ہمارے پاس جو options ہیں اس سے related وہ ہے first ہے ہمارے پاس 5 تو ہمارے پاس کتنی ہیں phases اس میں تو ہمارے پاس صرف 2 ہیں تو یہ 5 بھی ہمارا option نہیں ہے 4 بھی ہمارا option نہیں ہے 3 بھی ہمارا option نہیں ہے تو ہمارا answer جو ہے وہ کیا ہے ہمارا answer ہے 2 cell cycle میں major جو phases ہیں وہ ہیں 2 یہ تو تھا student ہمارے پاس first mcq اب next کی طرف چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں which of the following phase is relatively short in cell cycle کون سی phase in options میں سے ایسی ہے جو cell cycle میں ہم کہتے ہیں کہ short phase ہے options ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس mytotic phase جس کو ہم نے کہا کہ اس میں جو cells ہیں وہ کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں second ہے ہمارے پاس option b جو ہے وہ interface interface میں ہم نے بات کی کہ cells جو ہیں وہ synthesis کرتے ہیں اب جو synthesis ہے اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں enzymes enzymes بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ organelles بنائے جاتے ہیں like ribosomes mitochondria اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں protein کی supply جو ہے وہ increase ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس ہے synthesis phase c option ہے ہمارے پاس g zero phase g zero phase جو ہے یہ mytosis کی phase نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں یہ cell cycle کی phase نہیں ہے اس کو ہم نے کہا not the phase of cell cycle یعنی cell cycle کا حصہ ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا جو g zero phase والا option ہے یہ تو ہم نے اس کو یہاں سے cross کر دیا یہ ہمارا answer نہیں ہو سکتا اب ہمارے پاس جو بجتی ہے وہ ہے mytotic phase اور دوسرا ہے synthesis phase students ہم نے explain کیا تھا کہ جو synthesis phase ہے یا interface ہے جس میں زیادہ در جو ہے وہ synthesis کی جاتی ہے different structures بنایا جاتے ہیں interface میں ہم نے ان سبھی functions کو one by one explain کیا تھا تو اب جو interface ہے یہ relatively larger phase ہے جبکہ mytotic phase جو ہے یہ relatively short period ہے یا short phase ہے cell cycle کی یہ سارے structures بنانے کے لیے interface میں time جو ہے وہ زیادہ require ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ maximum time require ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو m phase ہے اس میں cells جو ہیں وہ divide کرتے ہیں اور اس میں جو time ہے وہ کم لگتا ہے تو ہمارا جو answer ہے وہ ہے mytotic phase اب ہم چلتے ہیں next mcq کی طرف اس میں ہم دیکھتے ہیں third جو ہمارا mcq ہے the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells is known as اب یہ ایک definition ہے اگر آپ اپنے concept کو revise کریں جو ہم نے پہلے explain کیا تھا تو اس پہ ہم کہتے ہیں جیسے ہی cell ایک بنتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ mitosis complete کرتا ہے اور new cells جو ہیں produce کرتا ہے اس پورے کے پورے سائیکل کو ہم کیا کہیں گے cell cycle یعنی ایک cell بنا پھر اس نے اپنے آپ کو prepare کیا divide کرنے کے لیے پھر divide کر کے new cells جو ہیں وہ produce کیے تو اس سارے کے سارے period کو ہم کہتے ہیں cell cycle answer ہمارا جو ہے وہ cell cycle ہے اب باقی جو ہمارے پاس options ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں option a جو ہے ہمارے پاس وہ ہے interface انٹر فیس جو ہے یہ اکیلی cell cycle یا ہم کہتے ہیں کہ اکیلی انٹر فیس جو ہے وہ cell cycle اس پہ consist نہیں کرتا تو یہ ہمارا option انٹر فیس بھی نہیں ہے cytokinesis میں ہم کہتے ہیں کہ جو cytoplasm ہیں وہ divide کرتا ہے تو یہ بھی ہمارا option نہیں ہے کیونکہ اس میں جو cell cycle ہے وہ complete نہیں ہے اس میں جس جو ہے cytoplasm divide کر رہا ہے پھر next ہے ہمارے پاس karyokinesis اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو nucleus ہے اس کی division ہوتی ہے اب جس جو ہے nucleus divide کر رہے اس میں new cells جو ہے وہ produce نہیں ہوتے یعنی ایک سیل جو ہے وہ divide کر کے دو میں convert نہیں ہوتا تو یہ جو karyokinesis ہے یہ بھی ہمارا answer نہیں ہے یہ جسٹ nucleus کی division ہے اب student ہم next mcqs کو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو statement ہے ہے اس میں ہم کہتے ہیں which of the following is the longest phase of cell cycle اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے longest phase کون سی ہے پہلے ہی ہم mcq میں explain کر چکے ہیں shortest phase کو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو g0 ہے ہم نے اس کو کیا کہا تھا یہ تو cell cycle کی phase ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا answer نہیں ہے g1 phase جو ہے یہ further interface کی phase ہے تو یہ تو جسٹ ایک سب phase ہے یہ بھی ہمارا answer نہیں ہے اب ہمارے پاس بچتے ہیں my totic phase اور interface ان دونوں میں سے جس phase میں cell کو زیادہ time لگتا ہے وہ ہے انٹر فیس تو ہمارا answer کیا ہے انٹر فیس اب چلتے ہیں student hum next mcq کی طرف mcq number 5 اس میں ہم کہتے ہیں typically interface last for at least dash of the total time require for the cell یعنی جو ہمارے پاس complete cell cycle ہے اس میں سے انٹر فیس جو ہے وہ سیل سائیکل کا کتنے پرسنٹو ٹائم ہے وہ consume کرتی ہے تو اس کے بارے میں جو انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے آپ کے چپٹر میں وہ سائیڈ پہ جو باکسیز ہیں اس میں explain کی ہوئی ہے بتایا ہوئے تو جو ہمارے پاس interface ہے یہ سیل سائیکل کا approximately 90% جو ٹائم ہے وہ اسی پر consist کرتے ہیں یعنی سیل کو interface میں 90% ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے باقی کا جو ٹین پرسنٹ ہے وہ سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے اور پھر نیو سیلز produce کرتے ہیں تو ہمارا آنسر کیا ہے 90% اب سٹوڈنٹ اسی سے related ہم ایک short question بھی دیکھ لیتے ہیں examination point of view سے بھی important ہے یہ اس میں پوچھا جاتا ہے define cell cycle کہ cell cycle کیا ہے اس کو define کریں تو پہلے آپ جو ہیں اس کی definition explain کریں گے definition میں ہم کہتے ہیں the series of the events from the time a cell is produce until it completes mitosis and produces new cells is called cell cycle یعنی وہ time جب ایک سیل بنتا ہے پھر اس کے بعد یہ mitosis کے تھوڈیوائیڈ کرتا ہے اور ڈیوائیڈ کر کے یہ new cells جو ہے وہ produce کرتا ہے تو اس سارے کے سارے process کو ہم کیا کہتے ہیں cell cycle اب فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو cell cycle ہے اس میں two phases ہیں ایک ہے ہمارے پاس انٹر فیز اور دوسری جو ہے ہمارے پاس کونسی ہے mitotic phase اور جو انٹر فیز ہے اس میں پھر فردر فیزیز ہیں اور mitotic فیز جو ہے اس میں پھر فردر جو ہے سیل کی فیزیز ہیں سیل ڈویزن کی انٹر فیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے explain کیا تھا جی ون فیز پھر ایس فیز اور تھرڈ جو تھی وہ ہمارے پاس تھی جی ٹو فیز انٹر فیز کی یہ تھری فیزیز ہیں اگر آپ ان کو یہاں پر add کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پھر جو mitotic فیز ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں pro phase meta phase anaphase اور finally ہم کہتے ہیں اس میں ہیں ہمارے پاس telophase یہ چھو چاروں فیزیز ہیں pro phase, meta phase, anaphase اور telophase اس کو ہم overall کہتے ہیں karyokinesis یعنی ان سبھی phases میں جو sel کا nucleus ہے وہ divide کرتے ہیں اور دو nucleus بنتے ہیں اسے پھر جب nucleus divide کر جاتے ہیں تو finally جو phase بچتی ہے وہ ہے ہمارے پاس cytokinesis اگر یہاں پر آپ کو image کے سوے explain کیا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے karyokinesis میں جو دو nucleus ہیں وہ بنتے ہیں جبکہ cytokinesis میں جو ہے پھر cytokinesis divide کرتا ہے اور دو cells جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں daughter cells تو یہاں تک students جو تھا آج کا ہمارا lecture وہ complete ہوا students آج کے lecture میں ہم نے cell cycle سے related یعنی اس کا جو introductory part تھا اس سے related mcqs اور short questions کو solve کیا یہ mcqs اور short questions بہت ہی important ہے آپ نے ان کو اچھے سے جو ہے revise کرنا ہے ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی